صحابہین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائٹی آپ کی صحیحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے آپ کی بہتر معلومات کے لیے مضامین آپ کی صحیحت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے جیسے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو مسائل سے بچا سکتے ہیں نون کم نیکویل ڈیجیززز کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ کرونک ڈیجیززز ہیں یہ جو ہیں لمبی کھچنے والی بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں لگتی ان کا دورانیاں بہت لمبا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ پروگریس کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کی صلاحیت و فیصل انداز ہو کر انسان کو بیمار کر کے انسان کو آزا کو کمزور کر کے اور انسان کو موت کی نین سلا دیتی ہیں جو کہ ہم نے آپ کے بتا ہے کہ جس کی چار مین ٹائپس ہیں چار مختلف ٹائپس ہیں نون کم نیکویل ڈیجیززز کی پہلی جو ہیں کارڈیو آسکلر ڈیجیززز ہیں جس میں ہارٹ ایٹیک اور سٹروک آ جاتا ہے ہارٹ ایٹیک اور سٹروک یعنی کہ فالج کی بیماریاں دماغ پر جو اثرانداز ہوتی ہیں اس کو سٹروک آ جاتا ہے اس کے بعد کینسر ہے تھرڈ نمبر پر کرونک ریسپیٹی ڈیجیزززز ہے خاص طور پر جسے کرونک آف سٹرکٹی ڈیجیز کرونک آف سٹرکٹی ڈیجیز اور ایستما ایس میں شامل ہے نمبر چوتھے نمبر پر جو ہے ڈائیویٹیزز ہے یعنی یہ چار مین فیکٹرز ہیں اس نون کمینی کبیل ڈیجیزززز کے جو کہ لمبی بیماریاں ہوتی ہیں اور قرآنک ڈیزیزز کلاتی ہیں نون کمینکیبل ڈیزیزز کا گروپ جو ہے خاص طور پر لو انکم اور میڈل انکم کنٹریز کے لوگوں کے اندر تقریباً اسی پرسنٹ اموات کا سبب بن رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 36 ملین افراد نون کمینکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ہر سارا ہلاک ہو جاتے ہیں ان 36 ملین میں سے 29 ملین افراد جو ہے لو انکم اور میڈل انکم کنٹریز کے اندر ہلاک ہوتے ہیں یہ سب سے اہم وجہ ہے اموات کی سوائے افریقہ میں مگر اب یہ دیکھا گیا ہے کہ 2020 تک یہ جو نون کمینکیبل ڈیزیزز ہے یہ افریقہ میں بھی اسی طرح لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بنیں گی کیونکہ افریقہ میں کمینکیبل ڈیزیززز بہت کامن ہیں وہاں پر مات جو ہیں وہ متعدی بیماریوں سے زیادہ ہو رہی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کو جیسے جیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ ریشو بڑھتا چلا جائے گا نون کمینکیبل ڈیزیز جو ہیں ان کو بہرحال بہتر آگائی بہتر معلومات اور بہتر طریقے سے آسانی سے روکا جا سکتا ہے اگر نہیں روکا گیا تو 2030 تک یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ تعداد مزید بڑھ کے ڈبل بھی ہو جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے ہر فرد کو چاہیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے اپنی فیملی کی حفاظت کرے اور اپنے فیملی کی صحت کو بہتر انداز میں سمجھے اور اس پر عمل کرے جس سے یہ بیماریاں رکی جا سکتی ہیں یہ امبات رکی جا سکتی ہیں وہ خاص طور پر جو لوگ معاشی طور پر مستقیم ہوتے ہیں جو کمانے کے قابل ہوتے ہیں اور ان بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں پورا خاندان جو ہے اس سے افیکٹ ہوتا ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کے جو معاشی مسائل ہیں بے شمار ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کمانے والا اور آرم کرنے والا اگر چلا جائے تو بہرحال بچوں کی تعلیم بچوں کی کھانے پینے کے اوپر ہر چیز کے پر اثر پڑے گا اور وہ مسائل کا شکار ہو جائیں گے غربت بڑھتی ہے غربت کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان بیماریوں کو خاص طور پیڑیس کیا جائے دیکھا جائے کہ کس طرح ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جو رس فیکٹر ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایسی سٹریٹیجیز بنائی جائیں کہ ہم اپنی فیملیوں کو ان بیماریوں سے بچا سکیں